فلم نائٹی ٹو میں خالت بسم کا سلام قبولو انیس سو ستر کی دھائی میں پاکستان فیچر فلمیں یعنی موویز بنانے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک تھا یہاں کی فلم دنیا کی ایک مثالی تاریخ ہے جو دلچسپ بھی ہے اور افسوس ناغنے تاہم اس نے بڑی بڑی اور شاکار فلمیں تخلیق کی فلموں کی تیاری کے دوران بسا اوقات غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوتے تھے جن سے فلم دیکھنے والے بے خبر رہتے تھے ایسے ہی چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے آپ یقیناً محضوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے ایک زمانے میں ہماری فلمی دنیا میں اہم فاضل نامی ایک کیمرامین ہوتے تھے انہوں نے پجابی زبان میں ایک فلم سونا مکھڑا تے اکھ مستانی کے نام سے بنائی جس کے ادائتکار وہ خود تھے اس فلم کے نمائی ادائتکاروں میں فردوس، حبیب، زمورد، یوسف خان اور منور ذریف شامل تھے فلم کی کہانی معروف ہدایتکار اقبال کاشمیری نے لکھی فلم پانچ جون انیس سو سکتر کو نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر ناقام رہی تاہم اس فلم کی تقبیل کے دوران پیش آنے والے ایک نقابل فراموش واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو در حقیقت فلم کے ہیرو خبیب کے لیے ایک خوفناک امتحان ثابت ہوا فلم کے ایک سین کے مطابق ہیرو خبیب کو ایک ریج سے لڑائی کرتے دکھانا تھا ریج اور اس کے خطرناک پنجوں کے تصور سے اداکار حبیب نے ام فاظل سے کہا کہ وہ اس سین کی فلم بندی کے لیے ان کی جگہ کسی ڈپلیکیٹ سے کام لے لے کیونکہ خونخوار جانور کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے لیکن ام فاظل بازد تھے کہ وہ یہ لڑائی حبیب کے ساتھ فلم بند کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ریج مکمل طور پر صدایا ہوا ہے در حقیقت ام فاظل فلم میں حقیقت نگاری کے خواش مند تھے بہت یقین دہانیوں کے بعد بڑی مشکل سے حبیب یہ لڑائی فلم بند کرانے پر رضا مند ہوئے شوٹنگ کے وقت کیمرہ ام فاظل نے لڑائی کے مقام سے کافی دور رکھا اور نزدیکی شارٹس کے لیے زوم کے استعمال کا فیصلہ کیا سین کے مطابق ہیرو حبیب اور ریج دنوں لڑائی کے لیے میدان میں موجود تھے لڑائی شروع ہونے کے ساتھ ہی کیمرہ بھی چلنا شروع ہو گیا ریج بازی گروں کا تھا اور اس کام کے لیے کافی چست اور تیز طرار معلوم ہو رہا تھا اس کے لمبے اور خطر ناخن دیکھ کر حبیب کا خلق خوف سے خوشک ہو رہا تھا اور وہ بڑی مشکل سے اس قیفیت پر قابو پا رہے تھے حبیب کو ڈر تھا کہ اگر لڑائی کے دوران ریج کا ناخن ان کی آنکھ میں لگ گیا تو وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے اس لیے ابتدا میں وہ محتاط انداز میں لڑنا شروع ہوئے لیکن جنڈی ریج نے جارہانہ انداز اپنا لیا جس پر حبیب بھی اپنے دفعہ میں اس پر وار کرنے لگے دونوں کے درمیان دست با دست لڑائی شروع تھی ریج اس معاملے میں کافی تربیت یافتا تھا وہ انسانوں کی طرح کشتی کرنا جانتا تھا اس میں پہروانوں کی طرح دھوبی پٹرا لگاتے ہوئے حبیب کو اس طرح زمین پر پٹخا کے وہ چکرا کر رہ گئے تاہم وہ ناچار ریج سے لڑائی پر مجبور تھے لڑائی کے دوران حبیب کا پینٹ کوٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئے اور ان کی حالت بھی پتلی ہو گئے لڑائی کا سین ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا کیونکہ ریج لڑائی ختم کرنے پر راضی نہ ہو رہا تھا حبیب کو جب اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ریچ پر تاپڑ توڑا حملے شروع کر دیئے تاکہ وہ لڑائی ختم کرے دونوں ایک دوسرے کو دھوبی پٹرا لگا رہے تھے آخر حبیب نے اسے بگانے کے لیے اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارنے کے ساتھ پوری کونگل سے اس کے موہ پر تین چار مکے بھی رسید کیے مگر وہ ہار ماننے پر تیار نہ ہوا ادھر فلم یونٹ سمیت کوئی بھی اسے الگ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا حبیب نچار اپنے دفاع میں اس سے لڑائی پر مجبور تھے آخر کار ہدایتکار ایم فازل کو حبیب کی حالت زار پر رحم آ ہی گیا اس کے کہنے پر ریچ کے مالکس میں چند لوگ لاتھیوں کے ساتھ بپھرے ریچ پر حملہ آور ہوئے تو وہ حبیب کو چھوڑ کر ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا جوں حبیب ایک خونخوار درندے کے ساتھ خطرناک سین فلماتے ہوئے جان بچانے میں کامیاب ہوئے حابتے ہوئے حبیب کو ایم فازل پر سخت غصہ آیا مگر وہ اسے خاموشی سے ایک گلاس پانی کے ساتھ پی گئے ریچ سے لڑائی میں حبیب کو چہرے بازوں اور ٹانگوں پر کئی زخم آئے اگر آپ کو یہ مووی دیکھنے کا موقع ملے تو آپ آج بھی یقیناً اس لڑائی سے محضوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس لئے کہتے ہیں کہ فنکار تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے مگر اس کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے